محکمہ موسمیات نے لاہوریوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید موصلہ دھار بارش کا امکان ہے مددہ برالود رہنے سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئی کی محکمہ موسمیات کا ایسا بتانا ہے جبکہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب اکتر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوائے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنید ریاست سے جی جنید بتائے گا محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کی ہے آجی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم جو ہے وہ جزوی طور پر ابرالود رہنے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات نے آج شہر کے مختلف مقامات پر موصلہ دار بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے اور اگر آج درجہ حرارت کی بات کی جائے تو موسم ابرالود رہنے کی وجہ سے آج درجہ حرارت جو ہے وہ سینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور اگر ہواوں کی بات کی جائے تو آج ہوایں بھی پندنہ سے بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہیں گی لیکن جو گرمی کی شدد اور حبس ہے وہ جو ہے شہری جو ہیں وہ محسوس کر سکیں گے اس میں کمی نہیں ہوگی اور دوسری جانب اگر صبح کے وقت درجہ حرارت کی بات کی جائے تھا صبح کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا تناسب صبح کے وقت جو ہے وہ اکتر فیصد ریکارڈ کیا گیا جبکہ شام کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ایک سٹھ فیصد تک جانے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات نے منگل کے روز بھی جو ہے وہ شہر کا موسم جزوی طور پر ابرالود رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے جی ٹھیک ہے جنیدریاز بہت شکریہ موسم کا حوال بتانے کے لیے